ناداں کہتے ہیں علی کیسے تھے جواب مل دائے جیسے تھے نبی پاک علی ویسے تھے ناداں کہتے ہیں علی کیسے تھے جواب مل دائے کہ جیسے تھے نبی پاک علی ویسے تھے اور استاد کا قول مجھے یاد ہے انیس جبریل ہنشاگرد علی ویسے تھے میں گزارش کریں گا اللہ مانے گا ناصر صاحب اپنے مخصوص انداز فضائل علی علیہ السلام بیان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حان وعدہ عصمت و طحارت پہ مل کر با آواز بلند صلوات پڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما قنن لناختاد جا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام والتحیت والاکرام اللہ سیدہ اسلم ما فی الوجود صاحب لوائل خمد والمقام المخمود حاتم اللہ شبق والفاتح اللہ من غلق المعنن الحق بالحق ابل قاسم محمد صلی اللہ محمد العالم والشلات والسلام علی اہل بیت حدیبین الطاہرین الماشمین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجزہ واتخرہم تطہیرہ نسی ما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وعرواہ العالمین لطراب مقدم حلفدہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وصخ اللہ تعالی مخرجہ شریف ولانت اللہ دائماً باقیہ علی عدائہم اجمعی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جرید اللہ لجزہبا انکم الرجزہ اہل البیتی ویتحرکم تطہیرہ صلی اللہ محمد وعالی کوشش کریں سارے حضرات ایک جشن والی صلوات پڑھیں حضراتِ گرامی خداوندِ عالم بحقِ محمد و اہل بیتِ محمد اس جشنِ پاک کو اپنے بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائے حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور عظیم اور قریم خالق اس جشنِ پاک کا تمام کرنے والوں کو عجرِ عظیم اتا فرمائے ایک مل کر باوازِ بلند سلوات پڑھیں ہر طرف جشن کا محول ہے زاکر اندر پڑھ رہے ہیں مومنین باہر مولا انہیں سلامت رکھیں حضراتِ حضراتِ گرامی جشن کا آغاز میں ان فکروں سے کر رہا ہوں بلکل آپ کی نظر کے سامنے یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں اس خاندان کا تعرف جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وہ آیت لکھی ہوئی یا علی پڑھنا میں نے بہت تھوڑا ہے میرے اپنے سارے جانے پہ چانے چہرے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے اور آج کے دن کا صدقہ خدا مومنین کو خوش رکھے یہ صرف مومنین کا اجماع نہیں میں کافی چہرے دیکھ رہا ہوں ہمارے اہل سنت بھائی بھی اس جشن پاک میں شریک ہے ایک فکرہ رہتی دنیا تک یاد رکھنا بڑے مقدر والے ہیں وہ لوگ جو علی اور علی کے بچوں کے جشر میں آتے ہیں جیو مولا تمہیں سلامت رکھیں بسم اللہ جی کیونکہ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے لیے شرط نہیں شیعہ آئے سننی نہ آئے یہاں پر کوئی جس مسلق سے تعلق رکھتا ہو وہ آئے کیونکہ یہ قائنات کے بادشاہوں کا جشر نہیں توجہ ہے چلے میں لفظ بدل کے کہتا ہوں تھوڑا آسان کر دو بڑے جانتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھلا جی بھائی جانے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ کا جشر نہیں یہ قائنات کے وارسکوں کا جشر ہے یا علی یا علی جنہیں سمجھ نہیں آئی میں تھوڑا اور آسان کرنے لگا دنیا کے بادشاہوں کی تعریف آپ جانتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے دربار کہ بھلا جی اتنی دیر تک سجتے ہیں جب تک بادشاہ زندہ رہے بادشاہ مار جائیں دربار ختم آل محمد کی عزت کی قسم چودہ سو سال ہوئے حسین ابن علی کو آنکھوں سے اوجل ہوئے لیکن دنیا آگا دیکھیں آج بھی حسین کا دربار بھی سجا ہے درباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ حیدری توجہ ہے کنی صاحبہ نے اللہ میرے بھائی زاکر اہل بیت علی مران کو سلامت رکھے خدا عزت میں بغت میں اضافہ فرمائے سامعین گرامی قدر یہ بڑے مقدر والوں کا جشن یہ علی والوں کے لیے عید ہے توجہ ہے اور یہ سویںیوں والی عید نہیں کہ جو بندہ سویںیے کھائے اور عید ہو جائے یہ خالص خلالیوں والی عید ہے یہ میں نے فکرہ کیوں کہا یہ میں نے فکرہ اس لیے کہا سویںیے حلالی بھی کھا لیتے ہیں توجہ ہے کنی صاحبان کے خرامی بھی کھا سکتے ہیں لیکن علی اور علی کے بچوں کا جشن صرف خلالی سننے کے لیے آتے ہیں اور ہے کنی صاحبان یا علی یا علی اللہ اکبر یا علی یا علی توجہ ہے تو آئیے میں جشن شروع کروں ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں علی والوں کے بچے بھی اس ترجمے سے باقف ہیں میں اس آیت کا جو مقصد ہے وہ بیان کروں یہ اس خاندان کے لیے آیت آئی ہے ساروں اٹھاؤ علی والوں میں فکرہ کو یہ اس خاندان کے لیے آئیت اتری ہے جن کا نبوت کے بعد ہونا ضروری تھا آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا نا جی جن کا نبوت کے بعد ہونا ضروری تھا اللہ نے اس انسان کو خل کیا میں طالب علمو جاؤ کسی پڑے لکھے سے پوچھو انسان چار چنوں سے مل کر بنا آگ مٹی ہوا پانی مختلف اناثر ہیں اللہ جانتا تھا اس کا مٹیریل ایک نہیں تابجہو ہے کرنی صاحبان کی مجلسوں میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے جس کا عقیدہ اجازت ہے کہ اللہ نے چار اناثر سے انسان کو خل کیا آگ مٹی ہوا پانی اب وہ مالک انسان جانتا تھا کہ جب اس کا مٹیریل ہی ایک نہیں میزاج بھی ایک نہیں ہوگا اللہ جانتا تھا اسے خدایت کی ضرورت ہے اسے تربیت کی ضرورت ہے اسے ہادی کی ضرورت ہے اللہ کرے تم بول پڑو اسے رہبر کی ضرورت ہے استاد کی ضرورت ہے مربی کی ضرورت ہے اب اسے نے پہلا استاد بیجا جشن میں نے شروع کر دیا اس نے پہلا استاد بیجا اب البشر حضرت آدم علیہ السلام آئے اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے آدم پہلا استاد محمد مصطفی آخری استاد اب یہ کتنے بنے ایک لاکھ چوبیس ہزار رہبر استاد میں کہوں گا مالک تیری مشیعت کو بھی کون جانے تو انہیں پہلا استاد بیجا انسان کی تربیت ہو آخری استاد بیجا انسان کی تربیت ہو مالک تیرے راج کو کون جانے جب تو انہیں انبیاء کو بھیجا انسان کی تربیت کے لیے تو مالک انسان تو آپ بھی آ رہے ہیں شاہ باش بھولا تمہیں سلابت رکھیں بھائی پڑھے لکھوں سے گفتگو ہے مالک انسان تو اب بھی آ رہے ہیں لیکن تو نے دروازے نبوت بند کر دیا اہلِ بلا کا مجمع ہے میں فکرہ کہوں گا پھر چہرے بھی پڑھوں گا کہاں کہاں پر علی والے بیٹھے ہیں مالک تو نے انسان کے لیے آدم کو بیجا نو کو بیجا ابراہیم کو بیجا بھائی توقیر عباس جی اسماعیل کو بیجا عیسیٰ کو بیجا موسیٰ کو بیجا زکریہ کو بیجا اسماعیل کو بیجا دعوت کو بیجا ہر نبی کو بھیجتا رہا انسان تو ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں تو انہیں دروازہ نبوت کو بند کر دیا مالک اگر تو نے دروازہ نبوت کو بند کرنا تھا انسانوں کی تخلیق کو بھی بند کر دیتا انہیں کیوں پیدا کر رہا ہے آواز آئے گی میں نے دروازہ نبوت کو تو بند کیا ہے دروازہ امامت کو کھول دیا ہے آئے آئے جی کہا مولا تمہیں شلامت رکھے بسم اللہ اللہ انہاں ہاتھوں کو شلامت رکھے آواز آئے گی میں نے دروازہ نبوت کو بند کیا دروازہ امامت کو کھول دیا اب میں تمہیں امامت سے استاد بھیجوں گا میں پھر بھی موتمنٹ نہ ہوا میں نے کہا مالک تیرے راج کو کھول جانے اگر تو نے دروازہ نبوت کو بند کیا ہے دروازہ امامت کو کھول دیا ہے پھر مالک سون دروازہ امامت میں سے بھی ہمیں ویسے استاد چاہیے جیسا تیرا محمد تھا توجہ ہے کہ نہیں جیسا تیرا محمد تھا جیسے تیرا مصطفیٰ تھا جیسے تیرا خبیب تھا مالک ہمیں دروازہ امامت سے دیکھنا میرے طرف مالک ہمیں دروازہ امامت سے ویسے چاہیے جیسے تیرے مصطفیٰ جیسے تیرے مصطفیٰ معصوم یہ آنے والے بھی معصوم جیسے تیرے نبی کا سایہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں صاحبہ ہے ویسے ان کا سایہ نہ ہو آواز آئے گی میں ایسے بنا کر بھیجوں گا ہر کسی کو کہنا پڑ جائے گا اول بھی محمد ہے توجہ ہے میں ایسے بنا کر بھیجوں گا میرے مصطفیٰ کو بھی کہنا پڑ جائے گا اولونا محمد وعوستونا محمد وآخرونا محمد وقلونا محمد پہلا بھی محمد دورمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد کول کے کول محمد اور دنیا کیا اس خدیث کو بھول گئی پیغمبر نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا توجہ ہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا پھر پیغمبر فرماتے ہیں آنا وآلی جن من نور واحد شابہ شابہ شبولو جنہیں سمجھا رہی ہے یا علی نہیں اس طرح نہیں جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آنا وآلی جن من نور واحد میں اور علی کا نور ایک ہے میں اور علی کا نور ایک ہے سامینِ گرامیِ قدر یہ وہ خاندان ہے اور آلِ محمد کی عزت کی قسم شکر ادا کرو تمہیں کیسے پیر ملے کبلہ جی بابا جی شکر کرو تمہیں کتنے عظیم پیر ملے علی کا ثانی کوئی نہیں یہ کچھ بندے کہتے ہیں جی ہم نے ملکوں ملک جاکر ڈھونڈا علی کا ثانی کوئی نہیں اس مختصر سے تقریر میں ان کے لئے پیغام ہے تمہیں دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے علی کا ثانی ہی پیدا نہیں کیا اب جو ہے تمہیں ملکوں ملک جانے کی ضرورت نہیں علی کا ثانی کوئی نہیں اور شامعینِ گرامیِ قدر یہ وہ خاندان ہے کہ جس کا نموت کے بعد ہونا ضروری دوسرا فکرہ پس ایک دو فکریں پڑھوں گا بھائی کو ممبر دینے لگا کیونکہ میں خطیب ہوں مجھے ایک تسلسل کی ضرورت ہے غور ہے کنی صاحبان جشن پڑھنا ہو واہ واہ کروانی ہو میں دو فکریں ادھر سے لو میں اس استاد کا شگید ہوں جس نے میری گھٹی میں علی کے فضائل رکھے لیکن وقت دایا نہیں کرنا یا علی مولا تمہیں شلامت رکھے جناب شاہ جی یہ وہ خاندان جس کا نموت کے بعد ہونا ضروری ہے اب دوسرا فکرہ کرو فکرہ سنوں گے ناز کرو یہ وہ خاندان ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانا گیا پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گیا جس کی وجہ سے وہ پہچانا گیا دنیا بھول گئی میں چھپا ہوا خزانہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا چلے میں ایک مثال دیتا ہوں میں گزر رہا تھا ایک بندہ وہ راستے میں سے کئی لے کر وہ مار رہا تھا جیسے اس نے کئی ماری نیچے سے ایک گھڑا نکلا آپ کی نظر فکرہ کرتا ہوں کی بلا اندر سے گھڑا نکلا اس میں اشرفیہ جنہیں اشرفیوں کا پتہ ہے وہ تو بھولے خزانہ شاہ جی اب اس نے اس کو سمیٹا گھر پہنچا گھر جا کے اب جو بھی آتا ہے وہ سینہ تان کے کہتا ہے سوچ کے بات کرنا اب مجھ جیسا کوئی امیر نہیں میرے جیسا کوئی غنی نہیں علی والو سار اٹھاؤ میں فکرہ کون جسے چھوٹا سا خزانہ ملے تابجہ ہے کلی صاحبان کی وہ بھی سینہ تان کر کہے مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں تو جس سے اللہ کہے میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تابجہ ہے کلی صاحبان کی وہ کائنات کا بادشاہ علی اندر سے فقیر ہے ویسے جنابِ امیر ہے یا علی یا علی جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جائے کون تو قنزن مخفی جانا میں چھپا ہوا ہزانہ تھا آخری فکرہ کائنات کی ہر شہ فنا ہو جائے گی کلو من علیہ فا ہر شہ فنا جو کچھ بھی کائنات میں آیا ہے بھائی ملازم سینجر وہ فنا ویاب کا واجہ ارب قزل جلال والی اکرام ایک اس کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا تابجہ ہے کلی صاحبہ ایک اس کا چہرہ جو باقی رہے گا بھائی چہرے کو اربی میں کیا کہتے ہیں وجہ یہ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ چہرہ نہ ہو سار نہ ہو لاش نہیں پہچانی جاتی چہرے کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَعَيْنَمَا تَوَلُّو فَسَمَّا وَاجْهُ اللَّهُ اللہ نے یہ نہیں کہا فَسَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللہ اللہ نے کہا واجہ اللہ جنہیں واجہ اللہ کی سمجھ آگئے یا جاؤ مولویوں کے ضرور پر قرآن رکھ کر پوچھو واجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے ہائے ہائے جیاؤ غازی تمہیں سلامت رکھے حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ہر ہاتھ کا مقدر نہیں علی اور علی کے بچوں کے ذکر میں اٹھے ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات عطا فرما رہا ہو واجہ اللہ کیس کا ٹائٹل ہے وہ میرے بادشاہ علی کا ٹائٹل ہے سامینِ گرامیِ قدر انھی فکروں پہ میں تقریح تمام کر رہا ہوں حسین کی ماں اس گھر کو سلامت رکھیں اس جشنِ پاک کا اتمام کرنے والوں کو مولاجر عطا فرمائے خدا ان کے والدِ بزرگوار خدا ان کے درجات بلند فرمائے میرے بھائیوں کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے آپ جتنے شیعہ سنی حضرات علی کے چہنے والے علی کے دیوانے علی کے مستانے حلالی موالی اس جشن میں شریک ہے خدا آپ کے خالی دامن کو پور فرمائے جتنے میرے عزت باب بھائی زاکرین نوکری کے لیے میرے سمیت حاضر ہیں خدا ہماری نوکریوں کو قبول منصور فرمائے